نواز شریف صاحب وطن واپس کا بار ہے ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی تین گھنٹے اپنے بھائی سے ملاقات آج دوسرے روز اور اس کے بعد ایک اتنی اہم ڈیویلپنٹ آپ کو وی لاغ میں شیئر کریں گے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں ٹائم کم رہ گیا اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم کیوں اہم آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہم ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی کچھ نئی تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں گے ارشد شریف کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ نکلی ہے بہت زیادہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کیا چیزیں ہوئی ہیں کیا گفتگو ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس وی لاغ میں اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کبر زیدی نیا محمد نواز شریف شہباز شریف کے درمیان یہ ملاقات دوسری ہے جب سے شہباز شریف صاحب گئے ہیں اور تین گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے اس ملاقات میں حتمی طور پر فیصلہ لیا گیا ہے اس ملاقات میں کون کون شریف تھے پہلے میں وہ بتا دوں اس ملاقات میں ملک احمد خان صاحب جن کا تعلق مسلم لیگنون سے ہے خواجہ آصف اس کے ساتھ سلمان شہباز اور محمد نواز شریف صاحب کے صاحب زادے حسن نواز حسین نواز اور خود میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف یہ تمام لوگ اس ملاقات میں شریف تھے بہت ہی اہم مٹی وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اہم فیصلہ کرنا ہے آرمی چیت کی تیناتی کی حوالے سے لیکن اس سے قابل میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑی جو خبر آ گیا جو پاکستان میں رائٹ نو ہے خبر میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں لیکن وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ بقاعدہ طور پر فیر ویل ویزرٹس جو میں نے اپنے پچھلی ویلوگ سوری میں بتایا آرمی چیف کے شروع ہو گئے ہیں آج وہ سیال کو گریزن گئے اور اس کے ساتھ منگلا گریزن اس سے ایک بات کلیر ہو جاتی ہے کہ آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور آئی ایس پی آر اس معاملے میں کلیر ہے اب اگلا مرحلہ رہ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کس کو نومینیٹ کرتے ہیں آرمی چیف کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بڑی ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ان کا پاسپورٹ کی بابسی ہے ان کو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ پاکستان کا وہ جاری کر گیا جائے گا اس سے کبھی ان کا ڈیپلومیٹک پاسپورٹ کیوں رکھا گیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میاں محمد نواز شریف پہ ایون فیلڈ ریفرنس کیس جو پانیما پلیٹ کیسز ہیں وہ دو کیسز تھے اور ان دو کیسز میں میاں محمد نواز شریف چونکہ عدالت میں پی پیشنی ہوئے تھے تو ان کو ایپسکونڈر کرا دے دیا گیا تھا اب جو بھی ایپسکونڈر ہوتا ہے اشتہاری کرا دیا جاتا ہے اس کی جائداد ضبط ہو جاتی ہے اس کے پاسپورٹ اور اس کی نیشنلٹی منصوب کر دی جاتی ہے تو اسی سلسلے میں ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ لے لیا گیا تھا اب جو ہے نئی تازہ ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کابینہ ڈیویجن سے منظوری ہوگی ہے میاں محمد نواز شریف کو پاسپورٹ دیا جائے گا اور میاں محمد نواز شریف صاحب اب وطن واپس جو ہے آئیں گے اور غالباً بتایا یہ جا رہا ہے جو اب تک کی خبریں کہ اگلے مہینے میں یہ اس آرمی چیف کی تیناتی کے بعد جو اگلا مہینہ یعنی دسمبر کے مہینے میں ان کی واپسی مطبق یہ ہے دوسرا اس میٹنگ میں آرمی چیف کے حوالے سے حد بھی نام تیہ ہونا ہے کہ اب آرمی چیف کا اناؤنس کرنا ہے شباز شریف صاحب نے باقی تمام چیزیں تیہ ہیں یہ تیہ ہے کہ جنرل باجبہ جو ہے extension نہیں لے رہے کون سا نام اناؤنس کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو جیسے ہی ہمارے پاس خبریں آئیں گی ذرائع اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کس کا نام زیادہ چل رہا ہے پہلے میں دو نام آپ کو بتا چکا ہوں لیکن حتمی طور پر یہ فیصلہ پرامیسٹر کو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا اتنے کلوز کارڈ ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ خفیہ رکھا جاتا ہے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا ہے اب یہ جو تین چار لوگ ہیں اصل کہانی کو ہی بتاؤ گے کہ اس بیٹنگ میں جو ہے کیا فیصلہ ہوئے آرمی چیف کے حوالے سے ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں آرمی چیف کے کلوز سرکلز میں ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے خواجہ آسف ڈیفنس منسٹر ہیں لہٰذا اور کسی پارٹی لینڈر کو نہیں بلائیا گیا یہ تمام لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو جو بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے خبر چلنی تھی وہ ساری دم توڑ گئے ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ایکسٹینشن کے آرمی میرا خیال سے پرسنلی یہ سوچ رہا تھا کہ آرمی چیف سے ایکسٹینشن نہیں لیں گے دوسری میں نے آپ کو بات خبر پہلے یہ دی تھی کہ اسٹابشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ لیول پرینگ فیلڈ اور لیول پرینگ فیلڈ کے لیے یہ تمام کام ہو رہے ہیں کہ میاں محمد نوازشید کو آج جو پاسپورٹ کی باپسی کا کابینا ڈیویزن نے کہہ دیا عرش شریف کے حوالے سے امپورٹنٹ بہت ہی ایکسلیو سف معلومات کیا ہیں عرش شریف کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ کینیا سے جو پوس مارٹم ریپورٹ ملی تھی اس کے کچھ پیس پر مسنگ ہے وہ آپ کو پتہ سیلڈ ان ویلپ ہوتا ہے اور اس انویلپ کے اوپر ایک تحریری خط لکھا ہوتا ہے ایک تحریری ریسید ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے تمام ڈاکومنٹس سیلڈ ہیں اس کے تمام ڈاکومنٹس فلاں مطلقہ شخص ریسیب کرے گا اور اس کے تمام ڈاکومنٹس کی ذمہ داری یہاں سے ذمہ داری کے طور پر بھیج دیئے گئے وہاں سے ریسپونسیبیل بندہ اس کو ریسیب کرے اس کے علاوہ کوئی اور ریسیب نہ کرے جب ان کے پاس ڈاکومنٹس آ ہیں تو لفافہ کھلاوا تھا اور وہ لفافہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا وہ نکالی گئی ہے یا اسے تبدیل کیا گیا ہے یا اس میں سے کچھ صفحے غائب کے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لفافہ کھلاوا تھا لفافے کے اندر جو ہے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے کچھ جو پیجز ہیں وہ غائب تھے البتہ جو خبریں چل رہی تھی کہ عرشت شریف جو غسل دینے والوں کو یہ نہیں پتا لگا کہ انہیں ہیں ٹوٹی نہیں ہیں ان کے جو ہے گولی قریب سے ماری گئی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ تشدد ہوئے ہیں اس حوالے سے اہلے خانہ سے جب سوالات ہوئے تو اہلے خانہ نے کہا کہ عرشت شریف جو اہلی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو عرشت شریف کو صرف چہرہ دیکھا ہے وہ بھی آخری زدار کے طور پر اور ہم نے عرشت شریف کا حمد نہیں ہوئی کہ ہم عرشت شریف کو آگے جاتے اور ان کے جسدے خاکی اس کو دیکھتے ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ان کی پہلی علیہ نے کہا ہے دوسری علیہ نے کہا ہے کہ میں نے صرف چہرہ دیکھا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہاتھ پہ تشدد ہوئے یا فریکچر ہوئے تو لہٰذا جو خبریں باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پہ یا جو تشدد ہوئے اہلے خانہ نے کیونکہ دیکھا تو یہ کلاریٹی کے ساتھ آگیا ہے اہلے خانہ نے اس میں بقاعدہ طور پر نہیں دیکھا ان کی جو بائبز ہیں وہ کہہ رہی ہیں اس بات کو ایڈمنٹ کر رہی ہیں کس نے ہی چینج کی ہے یہ ریپورٹ کے بہت زیادہ سوالات اٹھاتی ہے اکینیا کی آتھارٹیز نے جو ریپورٹ بھیجی تھی اس کے پیج کیوں منظر عام سے غائب کر دیئے گئے کہ یہ معاملہ مزید ٹرٹیکل ہوتا جا رہا ہے مزید گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اس معاملے میں شکوک و شباد اب اتنے ابر کے سامنے آگئے ہیں کہ یہ تارگیٹڈ مرڈر جو ہے اس کو کامپلکیٹڈ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو لفافہ تھا میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر جو رسید ہوتی ہے کہ یہ سربا مہر لفافہ ہے اس کو کوئی کھولے گا نہیں اور اس کو یہ فلاں بندہ رسیف کرے گا اس رسید پہ جو ہے وہاں پہ دستک ٹک ہوئے ہوئے تھے مارک ہوئے ہوئے تھے کہ یہ سربا مہر ہے حالانکہ یہ کھلی ہوئی تھی اور مارک ہوئے ہوئے تھے کہ یہ متعلقہ بندے نے رسید کیا جب فورن ایمبیسی سے اس کے حوالے سے پوچھا ہائی کمیشن سے اس کے حوالے سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے سینڈ انویلپ بھیجاتا ہمیں نہیں پتا کہ یہ دوہا میں کھلا ہے یا پھر یہ نیروبی ائرپورٹ پہ کھلا ہے یا پھر پاکستان آ کے کھلا ہے البتہ لفافہ جو کھلاوہ تھا اور وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے اس پہ شک و شبات ہیں ارچہ شریف کی اس سے قبل جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ایک میڈیا پہ آئی تھی اہلے خانہ کہتے ہیں وہ جالی ہے اس میں کونسی والی یہ ابھی نہیں یہ جو میں نے کل بھی لوگ کیا اس سے پہلے والی ایک ریپورٹ آ رہی تھی جو کہ چل رہی تھی اور اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ پھیک چل رہی تھی البتہ کامران شاہد کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے پروگرام میں کل بھی بھیل کی ہیں ریپورٹ اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور پیکچر اس حوالے سے آہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے کسی بھی بات کی بکوز اہلے خانہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا عرشت شریف صاحب کو اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے ایک صحافی کو دے دی دی اور اہلے خانہ جنہوں نے درخواست تک دائر کی گیا جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں دی 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 ویری انفارچنیٹ ان کی مدر نے کہا ہے کہ آہ اس حوالے سے عرشت شریف نے خط لکھے تھے چیپ جسٹس کو بھی میں نے بھی آخری خط لکھ دیا چیپ جسٹس کو اس کے بعد میں کسی کیوں کہوں گی نہیں نہ کسی کی عدالت میں جاؤں گی اس کے بعد میں صرف خدا کی عدالت میں جاؤں گی اور اپنا مقدمہ پیش کروں گی اللہ کرے عرشت شریف کو انصاف مل جائے بکوز جس طرح سے یہاں پہ چیزیں چلوئی ہیں لگ نہیں رہا کہ ان کو انصاف ملے گا انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوگی کم بزدی کو جوزد لیڈی فیضا کے لیے اتنے اللہ حافظ